ہیلو فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل میں سمیتا آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک سپیشل لڈو کی ریسپی جو کی ہے بائیوٹین لڈو ہم لوگ بائیوٹین کے سپلیمنٹ لیتے ہیں اپنے ہیئر سنیل اور اوورال ہیلٹ کے لیے بٹ اگر اسے نیچرل فارم میں کنزوم کیا جائے تو وہ اور زیادہ ہیلڈیر ہو جاتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں بائیوٹین ہوتا ہے تو انہی کو اسیمبل کر کے یہ لڈو بنائے گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور ایزی ہیں بنانے کے لیے تو آپ انہیں نیچرل فارم میں بھی کنزوم کر سکتے ہیں بائیوٹین یعنی کی ویٹمن بی سیون یہ بہت ہی امپورٹن ویٹمن ہے جو کی ہمارے ہیئر اور سکن کے لیے بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرتا ہے اگر آپ کے بال بہت جڑ رہے ہیں یا سکن بہت ڈرائے ہیں تو اس کیس میں آپ بائیوٹین کنزوم کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنتے ہیں یہ بائیوٹین لڈو گھر پر بائیوٹین لڈو بنانے کے لیے سمپل سے انگریڈنٹ ہمیں چاہئے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے فلاک سیٹ جو کی ون کپ ہے اس کے بعد ہے پومکن سیٹ ہاف کپ ون فورت کپ میں نے لیے ہیں سن فلار سیٹ ون ایٹھ کپ لیا ہے حالیم سیٹ ہاف کپ میں نے بادام لیا ہے یہاں پر موفلی بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے تل لیے ہیں جس میں جنگ کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ خجور اور گڑ ساتھی میں ہاف کپ میں نے ناریل کا بورا لیا ہے گڑ اور خجور کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ جس بائنڈنگ کے لیے ہے اور ان لڈو کو سویٹ بنانے کے لیے تو یہاں پر میں کم رکھتی ہوں کونٹیٹی ان کی تو آپ کو میں آگے بتا دوں گی کس طرح سے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو بھی ہم نے انگریڈنٹ لیے ہیں ان کو الگ الگ ہم ڈرائی روست کریں گے تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے آلمند بیدام اور اس کو روست کر لیا ہے اس کے بعد لیا ہے فلیکسیٹس تو یہ دیکھیں فلیکسیٹس میں جیسے آپ روست کرنے لگیں گے وہ ہلکے سے شائنی ہونے لگیں گے اس کا آئل ریلیز ہو جاتا ہے اور آپ جانتے ہی ہیں فلیکسیٹ بالوں کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے اسے آپ کنزوم کریں یا پھر اپلیکیشن کریں اس کا یہ بہت اچھا ریزرٹ دیتا ہے بالوں کے اوپر تو یہ دیکھیں فلیکسیٹس میں اس طرح سے جب یہ چٹکنے لگیں اس کے بعد بس یہ ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے ان کو الگ الگ ہم اس لئے روست کر رہے ہیں کیونکہ سب کا روستنگ ٹائم بلکل الگ ہوتا ہے جیسے فلیکسیٹس اور جو باقی سیٹس ہیں وہ بہت جلدی چٹکنے لگتے ہیں بس ان کا موشیر ہمیں ہٹانا ہے جبکہ آلمانڈ کو ہمیں تھوڑا دیر تک بھوننا تھا کیونکہ وہ اندر تک اچھے سکھ چاہیں تو اس لئے یہ دیکھیں ان کا بھی آئل ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بھی میں نے نکال لیے ہیں یہ پمکن سیر ہیں اس کے ساتھ ہی سن فلار سیر یہ سارے سیر جو ہوتے ہیں بہت ہی اچھے ان میں فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں جو کی ہماری سکن اور ہیر کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ حلیم سیر ہیں جن کو گارڈن کرسٹ سیر کہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے پورا ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کا لینک بھی آپ کو دسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر دوں گی یہ وومن ہیل کے لیے بہت ہی اچھے مانے جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی کونٹیٹیز کی ایٹ کی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتے ہیں تو ان کو جنرلی سوک کر کے یوز کیا جاتا ہے بہت لڈو میں ہم سوک کر کے نہیں یوز کر سکتے تھے اس والے میں تو یہاں پر میں نے جسٹ روز کر لیا ان کو تل میں بھی بائیوٹین اور جنگ دونوں ہی ہوتا ہے تو یہ بھی میں نے ون ٹی سپونز میں ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھئے ساری چیزیں ہمارے اچھے سے بھن گئی ہیں لاسٹ میں ہم ڈالیں گے کوکونٹ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کوکونٹ آپ جانتے ہیں اس کا ٹاپیکل اپلیکیشن ہو یا اس کو کنزوم کرنا ہو بالوں کے لئے اور سکن کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کا میں نے یوز کیا اس کو بھی میں نے روز کر لیا ہے اس کو الگ سے رکھیں گے اس کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو الگ رکھا ہے باقی چیزوں کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اسے گرائنڈ کریں گے اب آ جاتے ہیں کہ اس میں ہم بائنڈنگ اس طرح سے لائیں کافی لوگ اس لڈو میں راگی بھی روز کر کے ایڈ کرتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں نے جس یہ نٹس کے ساتھ ریڈی کیا یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ ڈیٹس لیے تھے جن کے بیچ ہٹا لیے تھے اور یہ سوفٹ والے ڈیٹس ہیں تو ان کو جسٹ چاپ کر لیا ہے رفلی اور ون فورت کپ کی جتنا میں نے یہ گوڑ لیا ہے یہاں پر میں یہ دونوں چیزیں اتنی لے رہی ہوں کہ جتنا مکشن میں نے بنایا ہے لڈو کے لیے وہ اس میں کمبائنڈ ہو جائے آپ چاہے تو ون کپ ٹوٹل رکھ سکتے ہیں وہ اچھی بائنڈنگ دے گا بٹ کوئی بھی چیز ہم جب شگر فری بناتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کی جو شگر کے سبسٹیوٹ ہوتے ہیں انہیں ہم اتنا زیادہ ایڈ کر دیں کہ پھر وہ بھی ہمارے لیے حام کریں تو یہاں پر اتنی ہی کونٹیٹی میں ڈالیں آپ سگر سبسٹیوٹ جتنا کی آپ کو ضرورت ہو تب ہی وہ شگر فری کہلائیں گے مارکٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جو شگر فری کے نام پہ بیچی جاتی ہیں بٹ شگر لوڈڈ ہوتی ہیں تو ان کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ اور اس ٹائم فرسٹ لوڈ میں نے فائن گرائنڈ کیا ہے سیکنڈ جو راؤنڈ میں میں گرائنڈ کروں گی اس کو تھوڑا میں کورس رکھوں گی کیونکہ جو نٹس ہیں وہ موں میں آتے ہیں تو کافی اچھے لگتے ہیں آپ چاہے تو کورس کریں یا فائن آپ کی چوائی سے آپ جس طرح کے لڈڈ پسند کرتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں گڑ اور ڈیٹ کو بھی میں یہاں پر پین میں لے کے ہیٹ اپ کر رہی ہوں اور اس طرح سے یہ گڑ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا ڈیٹس بھی بہت ہی سوفٹ ہیں آپ چاہے تو انہیں گرائنڈ کر سکتے ہیں پر ضرورت نہیں لگ رہی دی تو یہاں پر میں نے ان کو جسٹ ایسے ہی میش کر لیا ہے ہیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں تو یہ دیکھیں ساری چیزیں ایک سار ہو گئی ہیں اور پھر جب آپ لڈڈو بان دیں گے تب بھی آپ اس کو اس کے ساتھ مصر لیں گے تو یہ بلکل ایک سار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے جب گڑ ہمارا میلٹ ہو جائے اس ٹائم پر ہم گرائنڈ کیا ہوا اپنا مکشر اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب بلکل پوفیکٹ ہو گیا ہے اس میں پانی وغیرہ یا گھی میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا جسٹ اس کو نیچولی میلٹ ہونے دیا ہے اور ہلکی آنچ پر یہ سب کریں آپ یہ دیکھیں پر فرسٹ لٹ میں میں نے بلکل فائن کیا ہے یہ پاوڈر اس کے بعد کوکونٹ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور سیکنڈ لٹ کا جو گرائنڈنگ کی تھی میں نے وہ تھوڑی سی کورس کی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلیکسیت کے چنگس دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے اوورال یہ تھوڑا سا کرنچی سا لڈو بننے والا ہے اب یہ سارا مکشر میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور ابھی پین تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس کو میں لے لوں گی بڑے بڑتن میں تاکہ اس کو مسل نہ آسان ہو اس ٹائم پر گڑ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مسلیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے ڈرائے میں یہ لڈو کیسے بندیں گے بٹ یہ بند جائیں گے یہ بلکل پوفیکٹ پورشن ہے جسے میں لڈو بناتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو پہلے مسل لوں گی جب یہ گرم ہے تب ہی آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مسل نہ ہے تاکہ ساری چیزیں اکسار ہو جائیں اور گڑ اور جو ہم نے اس میں ڈیٹس ٹالے ہیں وہ اوبرال اس طرح سے فیل جائیں اس کے بعد ان کو آپ باندھنا شروع کریں پہلے یہ سٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑا سا ہارڈ لگ سکتے ہیں باندھنے میں بٹی اس کے بعد باندھنے شروع جاتے ہیں ان کو آپ گرم گرم میں ہی بانے تب ہی یہ باندھنے گے ادروائز پھر یہ باندھنا ان کا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر یہ جلدی تھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اگین ہیٹ اپ کر سکتے ہیں ہلکا سا اور پھر اس میں جو آئل ہیں وہ ریلیس ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اگین ان کو باندھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو آرام سے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں سکتے ہیں مجھے یہ تھوڑا سا ہارلی پریس کرنے پڑے ہیں تب ہی ان کی بائنڈنگ ہوتی ہے کیونکہ جو مکشر ہے وہ کافی ڈرائے نظر آ رہا ہے بٹ اگر آپ ڈائیبٹک ہیں یا شگر ایوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی کوئی بھی ہیلڈی چیز بنانے کے لیے تھوڑی سی محنت ہمیں ضرور کرنی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا پریس کریں گے بہت زیادہ نہیں لگتا ہے تھوڑی سی محنت ایکسٹرہ ضرور لگے گی بٹ بہت اچھے سی لڈو بن جاتے ہیں اس میں آپ سینمن ساتھی سونٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ میں پہلے بھول گئی تھی تو میں نے ایک دو لڈو بنانے کے بعد اس میں یہ ایڈ کیا ہے یہ سردیوں میں جو بھی لڈو آپ بناتے ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں تو بہت اچھا فلیور تو دیتے ہی ہیں ساتھی سپائسز کے اپنے ہیلتھ بینفیٹ ہوتے ہیں اور وہ ان لڈووں کو سپر ہیلتی بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ چیزیں ملا کر پھر میں اس کے لڈو بنانے شروع کیے ہیں اور یہ دیکھیں ون بائی ون یہ لڈو بننے شروع ہو گئے ہیں لاس میں تھوڑا سا یہ ڈرائ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو اگین گرم کر لیا تھا آپ چاہے تو تھوڑا سا گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے انہیں گھی کے بنا ہی بنایا ہے اور بہت اچھے سے آپ دیکھیں لڈو بلکل بھی ان کی شیپ نہیں بگڑی ہے ایک دم راؤنڈ ہے یہ بہت تھوڑی سی منز ضرور کرنی پڑے گی تو اس طرح سے ہمارے یہ بائیوٹین لڈو بن کر ریڈی ہیں ان کو آپ چھوٹے چھوٹے ہی بنائیں کیونکہ یہ سارے جو نٹس ہیں اس میں اور سپائسز گئی ہیں وہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہیں تو اگر آپ فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سائز میں بنائیں ایک ایک لڈو روز کنجیوم کریں تو آپ کی جو ڈیلی بائیوٹین کی نیڈ ہے وہ فلفل ہو جائے گی اس سے تو آپ ان لڈو کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں بہت ہی ہیلڈی ہیں یہ لڈو آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں کافی اچھے رہتے ہیں یہ لڈو میں 30 یا 15 ریس کے لئے بنا کر رکھتی ہوں تاکہ ان کو ہم پورے مند آرام سے کھا سکیں چھوٹے سائز کے بنائیں گا تاکہ آپ کے پورے مہینے چل جائیں اس طرح سے آپ کا ایک پورا کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد چاہے آپ تھوڑا سا بریک دے دیں اور پھر ایک دو مہینے بعد پھر سے بنا کر ان کو کنزوم کریں تو اس کے کافی زیادہ ہیلتھ بینیفٹ ہیں آپ ٹرائے کریں اور پھر میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کریں کہ آپ کو یہ لڈو کیسے لگے میں ملتی ہوں کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی بائی thank you thanks for watching